بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم کے والد محترم حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کی ولادت با سعادت انتیش شوال المکرم کو مکہ المعظمہ کی سرزمین پر آپ کی آمد ہوئی آپ کا نام تو عبد المنافدہ اور کنیت ابو طالب اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت ابو طالب کو حضور علیہ السلام سے کمال درجہ کی محبت تھی اور بہت ساری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جب دستر خان بشتا حضرت ابو طالب کے گھر میں تو آپ اپنی اہلیہ کو فرماتے کہ جب تک میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دستر خان پر تشریف نہ لائے تو انہیں کسی نے بھی لنگر شروع نہیں کرنا ہوگا یہ کمال درجہ کی محبت تھی اور بہت سارے قریش مکہ نے قریش مکہ نے کوشش کی کہ ہم اس دین محمدی کے چراغ کو بجھا دیں لیکن حضرت ابو طالب نے علیل اعلان کہہ دیا کہ لوگو زمانہ تو بجھ سکتا ہے لیکن حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا چراغ یہ قیامت تک نہیں بجھ سکتا اور آپ ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا تو آپ دیوار بن جاتے اور اپنے بتیجے کی طرف کھڑے ہو جاتے اور یہ فرماتے کہ کوئی بھی شخص حضرت نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں اس کا محافظ خدا کے ذات ابو طالب ہے اور پھر آپ نے اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر عبادت کریں میں بطور آپ کی خدمت کے لئے کھڑا ہوں اور آپ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر اپنے دین کے اسلام کی تبلیغ کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں تاکہ دنیا کو اس دین محمدی سے فیض مل سکتا اور آپ نے دیکھا کہ شعب ابی طالب کے اندر بھی تین سال حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قید رہے اور تمام لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں بھی خدمت جو کرتے رہے حضرت فاطمہ بنت حسد کرتے رہے حضرت ابو طالب کرتے رہے آپ کے گھر میں لنگر بھی پچانا پانی بھی پچانا ان تمام چیزوں کی خدمت جو تھی وہ حضرت ابو طالب کے حصے میں تھی اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے اللہ کی توحید کا عالم بلند رکھتے اور آپ کو علم ہے کہ در ابو طالب کون سا در ہے یہ وہ در ہے جہاں سے سب سے پہلے اللہ کی توحید کے عالم کو بلند کیا گیا تھا دعوتِ الاللہ دی گئی تھی پیغامِ الٰہی دیا تھا لوگوں کو وہ سب سے پہلا جو مرکز تھا وہ حضرتِ ابو طالب کا گھری تو تھا اور پھر آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ حضرتِ ابو طالب آپ کون تھے آپ نکاح خواہی مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ سیدہ ختیجہ تلکبرہ کا رشتہ بھی مانگا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح بھی کیا آپ یہ اندازہ کریں آپ کسی غیر سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا سکتی آپ اسے نکاح کروائیں گے جس کے بارے میں اعتقاد اچھا رکھتا ہوگا یقین اچھا ہوگا ایمان پختہ ہوگا آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کون سی ہستی ہو سکتی ہے اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ سے بڑھ کر عورتوں میں کون بڑی ہستی ہو سکتی ہے تو حضرتِ ابو طالب نے جو خطبہِ نکاح تھا آقا علیہ السلام کا وہ حضرتِ ابو طالب نے پڑھا تھا یہ عزاز بھی حضرتِ ابو طالب کو ملا دعاق کے پہلا عزاز یہ تھا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ مرکزِ توحیدِ الاللہ تھا سب سے پہلے توحیدِ الٰہی کی جو دعوت دی گئی وہ آپ کے گھر سے دی گئی تھی اللہ کی وحدانیت کا جو دنیا کو پیغام دیا تھا وہ درِ ابو طالب کے گھر سے ہی شروع ہوا تھا اور حضورِ اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہِ نکاح جو دیا تھا وہ حضرتِ ابو طالب نہیں دیا تھا حضرتِ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کے چار بیٹے تھے پہلے بیٹے کا نام ہے طالب اور دوسرے کا نام ہے حضرتِ عقیل اور تیسرے کا نام ہے حضرتِ جعفر اور چوتھے کا نام ہے حضرتِ علی و مرتضی اور آپ کی دو بیٹیاں تھی حضرتِ امہانہ اور حضرتِ جمانہ اور ایک مرتبہ قریشِ مکہ حضرتِ ابو طالب کی خدمت میں آگئے اور کہنے لگے کہ یا ابو طالب مکہ شریف کے اندر قہد پڑ گئے کوئی حل نکالیں اس کا تو آپ کا عقیدہ دیکھیں آقا علیہ السلام کا بازو پکڑا اور حضور اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قابے میں لے کے چلے گے اور حضور کی پشتِ مبارک جو ہے وقابے کی دیوار کے ساتھ لگا دے اور سامنے دائیں بائیں اس اصحاب بیٹھ کے حضور کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ اللہ اس حسین چہرے والے کے صدقے آج اپنی رحمت کا می برسا دے اور یہ حسین چہرے والا کون تھا جو بے آسرو کا سہارا تھا جو بے وہوں کا سہارا تھا یتیموں کی مدد کرنے والا تھا حضرتِ ابو طالب ایک تو یہ ثابت ہوا کہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت سب سے پہلے جو سنہ کھائیں رسول ہے وہ حضرتِ ابو طالب ہے حضور کی بارگاہ میں آپ نے ایک سو اشار لکھے آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کی حضور کے دربار میں آپ نے ناپ پڑھی اور وہ کیسی ناپ ہوگی کہ پڑھنے والے حضرتِ ابو طالب تھے اور سننے والے مصطفیٰ کریم تھے تو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام آپ سب سے پہلے سنہ کھائیں رسول ہیں اور دوسرا یہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ وسیلے کے قائل تھے کہ حضور کو قابے میں لے کر گئے ہیں اور حضور کے حسین مکھڑے کا صدقہ آپ نے جب دعا کی رحمت کی بارش شروع ہوگی تو آج پوری دنیا کے اندر حضرتِ ابو طالب کا جشن پوری دنیا اہل اللہ عقیدت من مریدین متوسیدین تمام لوگ جن کو اس گھرانے سے عقیدت ہے آج وہ حضرتِ ابو طالب کی بارگاہ میں عقیدت کے موٹی پیش کر رہے ہیں اور آپ کی کل عمر ستاسی سال ہوئی اور آقا علیہ السلام نے جب پہلا سفر حبشہ کی طرف کیا تھا تو حضرتِ ابو طالب کی معیت میں ہی کیا تھا اور حضرتِ ابو طالب ان کے ساتھ حضرتِ ختیجہ تلقبرا کا ایک علام بھی تھا اس نے گھر میں آ کر بتایا تھا حضرتِ سیدہ ختیجہ کو اے سیدہ میں نے اس کی شان لے کی ہے جب یہ پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہے تو پہاڑ بھی اس پر درود پڑتے ہیں دراختوں کے قریب سے گزرتا ہے دراختوں کی شاقے چھک چھک کر اس پر سلام اور درود پڑتی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی عظمت پر قرمان جائیں اور آپ کے جدہِ امجد جو کہ پاسبانِ رسالتِ ماب تھے پاسبانِ نبوفت تھے سنخائیں رسول تھے آپ اور نکاحِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کہ حضور کا نکاح حضرتِ ابو طالب نے کیا تھا اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ مولاِ کائنات ہمیں ان پاک لوگوں کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وَآخُرُ دَاوَنَا الْإِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِي